بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو سپین میں کس طرح مسلمانوں کی حکومت آئی کس طرح مسلمانوں نے آٹھ سو سالوں تک سپین پر راج کیا اور وہ کیا وجہ تھی جسے سے سپین میں مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی اور آج سپین میں مسلمان نظر تک نہیں آتے مسجدوں کو چرچ اور شراب خانوں میں کیوں بدل دیا گیا اگر سب کچھ جاننا ہے تو ویڈیو کے آخر تک بنے رہیے گا سن پانسو عیسوی میں آل اندلوس یعنی سپین میں گاتھوں کی حکومت تھی گاتھ قوم نے حکومت کے لیے عیسائی مذہب اپنا لیا تھا گاتھ قوم تو شروع میں بڑی طاقتور تھی مگر دھیرے دھیرے عیش و عشرت نے اس حکومت کو اندر سے خوکلا کر دیا تھا سپین سے گاتھ حکومت کا خاتمہ اس وقت شروع ہو گیا تھا جب عیسائی پادریوں نے حکومت میں دخل دینا شروع کیا تھا عیسائی پادریوں نے ال اندلوس یعنی سپین میں ایسی دھرم کی راج نیتی کی گاتھ حکومت بھی ان کے اشاروں پر چلنے لگی سلطنت کا ہر قانون ہر حکم عیسائی پادریوں دوارہ چرچ میں بیٹھ کر جاری ہونے لگا گاتھ بادشاہ کی اتنی حمد نہیں بنتی تھی کہ عیسائی پادریوں کو روک سکے عیسائی پادریوں کے فتوے بڑے بڑے بادشاہوں کو گدی سے ہٹانے کی طاقت رکھنے لگے ال اندلوس حکومت میں عیسائی پادریوں کے دخل کا ایک دردناک نتیجہ یہ ہوا کہ اندلوس کے یہودی ستائے جانے لگے یہودیوں کو عیسائی اپنا گلام سمجھتے تھے ان کی جائداد جبردستی چھین لی جاتی تھی ان کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جانے لگا یہودیوں پر ظلم کرنے کو عیسائی پادری سواب کا کام سمجھتے تھے بیچارے یہودی تعداد میں بہت کم تھے اس لیے حکومت کے خلاف آواز نہیں اٹھا پاتے تھے خیر دو سو سالوں تک عیسائی پادریوں کی ظلم زیادتی یوں ہی اندلوس پر چھائی رہی سن سات سو اسوی کے آسپاس روڈرکس نامی عیسائی فوجی سن سات سو اسوی کے آسپاس روڈرکس نامی عیسائی فوجی سردار ال اندلوس کا بادشاہ بنا جس کو عیسائی پادریوں کا پورا سپورٹ تھا اندلوس کی حکومت میں ایک ریواج تھا کہ بڑے بڑے امیروں بڑے بڑے نیتاؤ اور بلند مرتبہ لوگوں کے چھوٹے بچے بچیاں بادشاہ کے محل میں جوان ہونے تک تربیت حاصل کرتے تھے کونٹ جولین جو روڈرک کی حکومت میں ایک نامی وزیر تھا اس کی بیٹی فلورنڈا بھی محل میں تربیت حاصل کر رہی تھی فلورنڈا جوان ہو چکی تھی ال اندلوس کی عیسائی بادشاہ روڈرک کی فلورنڈا پر گندی نظر تھی اور ایک دن روڈرک نے فلورنڈا کی عزت لوٹ لی جب اس بات کا وزیر جولین کو پتا چلا تو اس کو بڑا رنجو ملال ہوا مگر وہ بادشاہ کے خلاف کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا جولین نے اپنی بیوی یعنی فلورنڈا کی ماں کا بیمار ہونا اور مرنے سے پہلے بیٹی فلورنڈا کو دیکھنے کی چاہت کا بہانہ بنا کر بیٹی فلورنڈا کو کسی طرح محل سے باہر نکال لیا بادشاہ روڈرک ایک عیاش اور ظالم قسم کا بادشاہ تھا عیسائی پادریوں کی منمانی کی وجہ سے روڈرک کی حکومت اتنی بگڑ چکی تھی کہ چاروں طرف بھوک مری ٹیکس میں بڑھوتری ظلم زیادتی لوٹ مار ہونے لگی اس وقت اسلامی حکومت میں ولد بن عبد الملک خلیفہ تھے ولد بن عبد الملک نے موسیٰ بن نصیر کو قیروان شہر کا حاکم بنا دیا کنگ روڈرک کا وزیر جولین جو ایک تو اپنی بیٹی پر روڈرک بادشاہ کے گھنونے کام کی وجہ سے گسے میں تھا اور دوسرا روڈرک حکومت کی طرف سے اندلس کے عوام پر ہو رہے اتیچاروں سے پریشان تھا جولین بادشاہ روڈرک کی اس اتیچاری عیسائی حکومت کو ختم کرنا چاہتا تھا مگر اس کے پاس طاقت نہیں تھی تاہم جولین کیروان شہر کے حاکم موسیٰ بن نصیر کے پاس مدد کے لیے جا پہنچا دیکھئے ایک عیسائی ایک مسلمان کے پاس مدد کے لیے آیا تھا کیونکہ اسے بھی پتا تھا کہ صرف مسلم قوم ہی ہے جو پوری دنیا میں انصاف قائم کر سکتی ہے جولین نے موسیٰ بن نصیر سے مل کر کہا کہ آپ اندلس کی ظالم حکومت سے ہماری حفاظت کریں اندلس پر آپ چڑھائی کر دیں سوائے آپ کے دنیا میں اور کوئی طاقت ایسی نہیں جس کے پاس ہم فریاد لے کر جائے صرف آپ ہی ہمیں اس عیسائی جہنم سے نکال سکتے ہیں موسیٰ بن نصیر کو پہلے جولین پر شک ہوا کہ یہ ایک عیسائی ہے ہو سکتا ہے اس کی کوئی ساجش ہو تو موسیٰ بن نصیر نے جولین کی بات کی تصدیق کے لیے اپنے پانچ سو آدمیوں کو جولین کے ساتھ اندلس سے روانہ کیا یہ پانچ سو آدمی اندلس پہنچ کر عوام کی حالت کا پتا لگا کر واپس آئے اور موسیٰ بن نصیر کو سارے حالات کی خبر دی کہ جو جولین کہہ رہا تھا وہ سب صحیح ہے جولین کی بات کی تصدیق ہو جانے کے بعد موسیٰ بن نصیر نے سپین پر چڑھائی کا ارادہ کر لیا موسیٰ بن نصیر نے اپنے ایک بہدور اور تیز ترار سپہ سالار تارک بن زیاد کو سات ہزار کی فوج کے ساتھ اندلس یعنی سپین کی طرف روانہ کر دیا یہاں سے شروع ہوتا ہے وہ سنہرہ اتحاس جس میں مسلمانوں نے آٹھ سو سالوں تک سپین پر حکومت کی تارک بن زیاد اور اپنے سات ہزار بہدر مسلمانوں کے ساتھ جہاجوں میں بیٹھ کر سمندر کے راستے سے اندلس پہنچے تارک بن زیاد الاندلس یعنی سپین کے جسے حصے پر اترے تھے اسے آج جبرالٹر کہتے ہیں سات ہزار کی اسلامی فوج اندلس کی مظلوم عوام کو بچانے کے لئے تیار تھی رات کے وقت جب تارک بن زیاد سو رہے تھے تب ان کے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور فرمایا تم ضرور اندلس کو فتح کر لوگے تارک بن زیاد کی فوراں آنکھیں کھلی اور ان کو اپنی فتح کا پورا یقین ہو گیا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا وہ تو ہو کر رہنا تھا صبح ہوتے ہی تارک بن زیاد نے اتحاس کا ایک عجیب و گریب حکم جاری کر دیا تارک بن زیاد نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ جن جہازوں میں سوار ہو کر ہم آئے ہیں ان کو آگ لگا دو ہر شخص حیران و پریشان سوچنے لگا یہ کیسا عجیب و گریب حکم ہے اگر گوھر کرے تو یہ تارک بن زیاد انتہائی بہادری اور قابلیت سپہ سالاری کی ایک جبردست دلیل ہے تارک اس بات کو جانتے تھے کہ یہ مٹھی بھر مسلمان عیسائیوں کی لاخوں کی فوج کو دیکھ کر خوف زدہ ہو سکتے ہیں جس سے یہ واپس جانے کی بات کریں گے جس کی وجہ سے ہم اندلش کو فتح نہیں کر پائیں گے تارک بن زیاد نے اپنے ساتھیوں سے کہا کشتیا جل چکی ہے اب واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے پیچھے ہمارے سمندر ہے اور آگے دشمن کا ملک اب یا تو یہی اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں گے یا اندلش کو فتح کر لیں گے مسلمانوں کی فوج اندلش کے کنارے جنگ کی تیاریوں میں جھٹی تھی کہ اچانک ایک عیسائی جنرل تدمیر نے فوج کے ساتھ مسلمانوں پر دھوکے سے حملہ کر دیا مگر پھر بھی مسلمان جلدی سمبھلے اور اس عیسائی فوج کو مار پیٹ کر بھگا دیا عیسائی جنرل تدمیر بھاگا اور اندلش کے بادشاہ روڈرک کو خبر پہنچائی کہ ہمارے ملک پر حملہ ہو گیا ہے میں نے ان کا مقابلہ کیا مگر میں ہار گیا مجھے نہیں پتا یہ کون لوگ ہے یہ آسمان سے اترے ہے یا زمین سے نکل آئے ہیں اس خبر کو سنتے ہی بادشاہ روڈرک کاپ اٹھا اور ایک لاکھ کی عیسائی فوج کو لے کر مسلمانوں کی طرف روانہ ہو گیا موسیٰ بن نصیر نے تارک بن زیاد کے روانہ ہونے کے بعد مدد کے طور پر پیچھے سے پانچ ہزار کی فوج اور بھیج دی تھی یہ پانچ ہزار مسلمان جنگ ہونے سے پہلے تارک بن زیاد کے سات ہزار مسلمانوں میں جا کر مل گئے تھے اب مسلمانوں کی تعداد بارہ ہزار ہو چکی تھی ایک طرف ایک لاکھ ظالم عیسائی تو دوسری طرف بارہ ہزار مسلمان ایک طرف بھاری جنگی سازو سامان کے ساتھ حیسائی فوج تو دوسری طرف پیدل اور صرف تلواروں کے ساتھ مسلم فوج مسلمانوں کو دیکھ کر عیسائی بادشاہ روڈرک ہسا اور کہنے لگا یہ مٹھی بھر مسلمان میرا کیا بگاڑ لیں گے ان کو تو میں مار کے دریا میں پھیک دوں گا ادھر تارک بن زیاد نے مسلمانوں میں ایسا تارک ہی خدبہ دیا کہ ہر مسلمان کا ایمان جاگ اٹھا رگوں میں خون اُبال مارنے لگا سن سات سو گیارہ عیسوی میں جنگ کا آغاز ہوا دونوں فوجیں آمنے سامنے تھی جنگ شروع ہوئی ایک طرف ہائے وہو کا شور تھا تو دوسری طرف تکبیر اللہ اکبر کے نارے تھے جو دشمنوں کے دلوں میں خوف پیدا کرتے تھے ایک لاکھ عیسائی اس قدر مسلمانوں کی طرف دوڑے چلے آ رہے تھے مانو کوئی توفانی سمندر ہو مگر جیسے ہی یہ توفانی سمندر اسلامی پہاڑ سے ٹکرایا تو دیکھتے ہی دیکھتے چکنا چور ہو گیا عیسائیوں کا مسلمانوں پر حملہ ایسا تھا مانو بھیڑ بکریوں نے شیروں پر حملہ کر دیا ہو اسلامی تلواروں کی بجلیا چمکی اور دشمنوں کی لاشیں بچھنے لگی عیسائی خوف کے مارے پیٹھ دکھا کر بھاگ کھڑے ہوئے کئی ہزاروں کو مسلمانوں نے قتل کیا اور کئی جنگ کا میدان چھوڑ کر بھاگ گئے صرف بارہ ہزار مسلمانوں نے ایک لاکھ عیسائیوں کو شکست دے ڈالی وہ بھی ان کے علاقے میں پوری دنیا نے دیکھا اس جنگ میں مسلمانوں نے کس جوش اور بہادری سے لڑائی لڑی عیسائیوں کے بادشاہ روڈرک مسلمانوں سے اس قدر وہ ڈر گیا کہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ نکلا وہ بادشاہ جو مٹھی بھر مسلمانوں پر ہس رہا تھا جو کہتا تھا کہ ان مسلمانوں کو مار کے دریا میں پھیک دوں گا وہ اب خود مٹھی بھر مسلمانوں سے شکست خواہ کر بھاگ کھڑا ہوا اس کے بعد تاریخ بن زیاد ایک کے بعد ایک اندلوس کے شہروں کو فتح کرتے چلے گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے اندلوس یعنی سپین پر اسلامی حکومت قائم ہو گئی سپین میں مسلمانوں کی حکومت سے وہاں کی عوام عیسائی پادریوں کے ظلموں سے آزاد ہو گئی اور سپین میں آمن قائم ہو گیا سپین کی فتح کی خبر جب دمشق میں خلیفہ ولد بن عبد الملک کے پاس پہنچی تو خلیفہ نے تاریخ بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر کو یوروپ پر آگے اور حملے کرنے سے روک دیا اور فوراں اپنے پاس آنے کا حکم جاری کر دیا تاریخ بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر جب بیچ راستے میں تھے تب خلیفہ کی طبیعت بگڑ گئی اسی بیچ خلیفہ ولد بن عبد الملک کے بھائی سلیمان جو ولید کے بعد خلیفہ بننے والے تھے انہوں نے موسیٰ بن نصیر کو پیغام بھیجا کہ تم ابھی دمشق میں داخل نہ ہو جب میں خلیفہ بنوں تب آنا تاکہ لوگوں کو اندلوس یعنی سپین کی فتح کی خبر میرے خلیفہ بننے کے بعد ملے موسیٰ بن نصیر نے سلیمان کی بات نہ مانی اور اپنے خلیفہ ولد بن عبد الملک سے جا ملے اور کچھ دنوں بعد خلیفہ ولد کا انتقال ہو گیا اور جب سلیمان خلیفہ بنے تب انہوں نے موسیٰ بن نصیر کو اپنی آپسی رنجش کے چلتے قید کر دیا اور تاریخ بن زیاد کو موسیٰ بن نصیر کا سپہ سالار ہونے کے ناتے اپنے عہدے سے ہٹا دیا اور اپنے شہر سے نکال دیا آل اندلوس کو فتح کرنے والے دو غازیوں کو ان کی بہادری کا یہ سلا ملا سپین پر مسلمانوں نے آٹھ سو سالوں تک ایسی شاندار حکومت کی کہ آج سپین دنیا کے مشہور دیشوں میں گنا جاتا ہے مسلمانوں نے ہی سپین کا وقاس کیا حیرت انگیز عمارتیں بنائیں لوگوں کو خوشحال زندگی وسائل مہیا کرائیں سپین میں رہنے والے غیر مسلموں کو اپنے دھرم پر چلنے کی پوری آزادی دی مگر چودہ سو عیسوی کے بعد سپین میں گڑبڑیا پیدا ہونے لگی مسلم بادشاہ عیش و آرام کی زندگی میں مبتلا ہو گئے نوجوان طبقہ بہادری اور سپہ سالیاری چھوڑ خیل کود اور آیاشیوں میں پڑھنے لگے سب سے بڑی ناکامی یہ تھی کہ سپین کے مسلمان فرکوں میں بٹھنے لگے مسلمانوں میں مناظرے ہونے لگے مسلمان ہی مسلمان کا دشمن بن گیا اسی کمزوری کا فائدہ عیسائیوں نے اٹھا لیا اور سپین مسلمانوں کے ہاتھوں سے جاتا رہا جب تک مسلمان متحد تھے تب تک دنیا کی کسی طاقت نے الاندلس پر حملہ کرنے کے بارے میں سوچا نہیں مگر جیسے ہی مسلمانوں میں فرقہ پرستی آئی ویسے ہی مسلمانوں کی آٹھ سو سالہ حکومت جاتی رہی عیسائیوں نے دھیرے دھیرے الاندلس پر قبضہ کرنا شروع کیا اور چودہ سو نبے عیسوی کے آس پاس الاندلس کا مرکزی شہر گرساتا بس یہی مسلمانوں کی حکومت سمٹ کر رہے گئیں اس وقت یہاں کا بادشاہ تھا ابو عبداللہ جو نہایت ہی بزدل بادشاہ تھا حیسائی بادشاہ فردینینڈ نے ابو عبداللہ کو پیغام بھیجا کہ ہم نے شہر کو گھیر لیا ہے اگر جان پیاری ہے تو حکومت ہمارے حوالے کر دو مسلمان اپنے بادشاہ ابو عبداللہ سے کہنے لگے کہ ہم لڑیں گے جس طرح سے تاریخ بن زیاد لڑے تھے ہم ہار نہیں مانیں گے کیا ہوا اگر ہماری تعداد کم ہے مگر اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے مگر ابو عبداللہ نے سوچا عیسائی طاقتور ہے وہ سب مسلمانوں کو مار ڈالیں گے سب لوٹ لیں گے اسی وجہ سے ابو عبداللہ نے عیسائیوں سے صلح کر لی جب صلح نامہ لکھا گیا تو ابو عبداللہ نے عیسائیوں کے سامنے یہ شرطیں رکھی کہ حکومت بدلنے کے بعد مسلمانوں کو مارا نہیں جائے گا مسلمانوں کو جبردستی عیسائی نہیں بنایا جائے گا مسجدوں کو نہ تو توڑا جائے گا اور نہ چرچ میں بدلا جائے گا عیسائی بادشاہ فیڈرینند نے یہ ساری شرطیں خوشی خوشی مان لی اور شہر پر عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا اس کے بعد عیسائیوں نے اپنی شرط سے مکرنا شروع کر دیا مسلمانوں کی حکومت ختم ہوتے ہی عیسائیوں نے مسلمانوں کو مارنا کاٹنا شروع کر دیا مسلمانوں کو بیچ چوراہے پر زندہ جلایا جاتا مسلمانوں کو سزائے دی جانے لگی مسلمانوں کی بے دردی سے چمڑی ادھیڑی جاتی اور جسم کے حصے کاٹے جاتے انہیں جبردستی عیسائی بنایا جانے لگا قرآن کو سڑکوں پر جلایا جانے لگا مسجدوں کو شہید کیا جانے لگا یا چرچوں اور شراب خانوں میں تبدیل کیا جانے لگا آج بھی سپین کی مسجدوں کا یہی حال ہے پھر بھی ایسے منظر میں ایسی حکومت کے اندر کچھ ایسے بھی مسلمان تھے جو ظاہر تو نہیں کرتے تھے کہ وہ مسلمان ہیں وہ عیسائیت کو فالو کرتے ہوئے لوگوں کو یہ دکھاتے تھے کہ وہ عیسائی ہے لیکن وہ اندر سے آج بھی اسلام کو پریکٹس کر رہے تھے اس وقت کے کچھ ایسے علماء کرام نے فتوے بھی دیئے تھے کہ عیسائی ہوتے ہوئے آپ کیسے اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں عیسائی آپ کو دکھنا ہے اوپر سے آپ کو حکومت کے لیے دکھنا ہے ورنہ آپ مار دیے جاؤگے لیکن آپ اندر سے کیسے اسلام کی باتوں پر عمل کریں گے اس کے بارے میں بھی بہت سارے فتوے اس وقت نکالے گئے تھے تو پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی وڈیو پسند آئی ہوگی ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی وڈیو میں تب تک کے لیے السلام علیکم